موسیقی تاریخی اعتبار سے گجرات 460 سال پرانا شہر ہے شہر گجرات سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر گنجا کا گنجان آباد قصبہ موجود ہے یہاں کی قدیم امارتو سے یہاں کی تاریخی اہمیت واضح ہوتی ہے اور پاکستان بننے کے بعد بھی کنجا کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے یہ قصبہ نہ صرف پاک فوج بلکہ ہر شعبہ میں ناموار ہستیوں کا مسکن رہا ہے میجر شبیر شریف شہید اور سابقہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا تعلق بھی اس قصبے سے ہے اس قصبے کو راجہ کنج پال نے آباد کیا تو اس کی مناسبت سے اس قصبے کا نام کنجا رکھا گیا یہ قدیمی امارت جو آپ دیکھ رہے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دورے تدار میں بننے والی فنی تعمیر کا نادر نمونہ ہے اس بارہ دری کو کریا رام نے تعمیر کیا تھا سڑک سے بائن جانب سے بارہ دری واضحہ نظر آتی ہے کری جانے کے لیے باقائدہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے پکڈنڈی سے ہوتے ہوئے بارہ دری تک پہنچا جا سکتا ہے اپنے دور میں بننے والی دلکش اور خوبصورت امارت بارہ دری ماضی کی روشن داستان ہے مگر اس کی تاریخی روشنی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے مدم ہوتی جا رہی ہے بارہ دری کے درو دیوار دیکھ کر اس کی بناوت اور خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ چھوٹی انچوں سے بنی دو منزلہ امارت کنجا کی تاریخی اہمیت کو واضحہ کر رہی ہے چھوٹی دیواروں کو دیکھ کر تاریخی امارتوں سے محبت کرنے والے بھی فکر مند ہیں اس تاریخی امارت کو دیکھ کر مغلیہ دور کی امارات کی جلک بھی محسوس کی جا سکتی ہے بارہ دری کے بالائی حصہ میں دیواروں پر مختلف نقش بھی بنائے گئے ہیں اور رات کو روشنی کے انتظام کے لیے جا بجا تاک بنوائے گئے ہیں اوپر والی منزل میں امارت کے درمیانی حصے کو حالی چھوڑا گیا امارت کے ڈیزائن اس کی انچائی اور دیواری چھوڑائی کی وجہ سے شدید گرمی کے موسم میں بھی ہوا کا گزر ایسا رہتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی پنکی کی ضرورت نہیں پڑتی اس امارت کے چھت بھی بغیر گارڈرز کے مخصوص گول انداز میں انٹو سے ہی بنائے گئی ہے بارہ دری کے دروازوں سے باہر نظر دوڑائیں تو پنجاب کی پہچان ہرے بارے کھیت نظر آتے ہیں جو بہت ہی پرسکون نظارات دیتے ہیں موجودہ حالت میں تاریخی بارہ دری کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے اگر اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے تو یہاں نہ صرف سیاحت کو فروب ملے بلکہ تاریخ میں گم ہوئی اس امارت کو بھی بچایا جا سکتا ہے